آج آپ کے لئے ایک ایسا جبردست گھرے لے نسکہ لے کر آئی ہوں جو آپ کے ہاتھوں پیروں پر جمی میل دھول دیر سکن سیلز کو نکال کر آپ کے ہاتھوں پیروں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے چہرے کو بھی گورا بنا دے گا آج کا یہ جو نسکہ ہے ایک دم نیچرل چیزوں سے بنا کے سے ہم تیار کریں گے اگر آپ نہانے سے پہلے اپنی فل باڈی پر بھی اسے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کا کالپن ختم ہوگا سکن گوری ہوگی چمکدار ہوگی آپ کی سکن کو ہمیشہ کیلئے گورا اینڈ برائٹ بنا دے گا تو چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے لئے ہمیں دو سے تین چمچ گھر پر رکھا ہوا گیہوں کا آٹا لینا ہے اس کے بعد اس میں آدھا نیمرو کا رسٹ ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم کچھا دودھ ڈالیں گے اب اس میں ایک چوتھائی چمچ یا پھر دو پنچ آپ حلدی ڈال دیں لاسٹ میں کوکونٹ آئل ڈال دیں ایک چمچ بھر کے ایک بار اسے ملا کر دیکھ لیں اگر یہ نہ ملے تب اس میں ہم کچھا دودھ ایک سے دو چمچ اور ایڈ کر لیں گے یہ ساری چیزیں گھر پر انسانی سے مل جاتی ہیں اور ایک دم سے نیچرل ہیں یہ آپ کے شریر کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے اور ہاتھوں پیروں کو بھی گورا بنا دے گا ساتھ ہی ان پر جمی سالوں سے دھول میل مٹی کو بھی نکال دے گا اچھے سے ملانے کے بعد آپ چاہیں تو دو چار دن کے لیے بنا کر اسے فریج میں رکھ دیں اور آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں فریس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو ہم نے اس میں یہاں پر ناریل کا تیل ملایا ہے یہ آپ کی سکن کو ہائٹریڈ کرے گا موسیرائز کرے گا اس طریقے سے ملانے کے بعد اپنے ہاتھوں پیروں پر اور چہرے پر اسے اپلائی کریں ہلکا سا مساج کر کے اور پھر اسے چھوڑ دیں دس پندرہ منٹ کے بعد یہ آپ کو تھوڑا ڈرائی ڈرائی لگے گا جب یہ ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ کو اسے تھوڑا سے اس طریقے سے رب کرتے ہوئے اتار دینا ہے اتارنے کے بعد آپ اپنے فیس کو فل بوڈی پر اگر آپ نے لگایا ہے یا پھر ہاتھوں پیروں پر لگایا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو اچھے سے واش کریں یہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا اور آپ چاہیں تو اسے ویک میں چار سے پانچ بار اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کی سکن کو گورا بنا کے اگدم سے برائٹ بنا دے گا ساتھ دھول میل مٹی کو نکال دے گا تو ایک بار جرور ٹرائی کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی فرنس کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا تھانکس